ادھر ہیماچل کے دھرمشالہ میں اس سمیں ہڑکمپ مچ گیا جب ویدھان سبحہ بھون کے باہر خالستانی جھنڈے نظر آئے ان جھنڈوں پر خالستان لکھا ہوا تھا ماملہ سامنے آنے کے بعد انہیں یول پولیس نے موقع پر جا کر اتار دیا پولیس نے بتایا کہ یہاں کے ستھانی لوگوں نے آج صبح ویدھان سبحہ کے مین گیٹ پر کالے جھنڈے لگنے کی سوچنا دی تھی پولیس گہنتہ سے جانچ میں جھٹی ہے اور چلی بڑھتے آگیا اگلی خبر کشمیر سے جہاں ایک بار پھر آتنگ کی گھاٹنی کا ماحول خراب کرنے کی سازش رچ رہے ہیں کشمیر کے کلگام میں پولیس اور آتنگیوں کے بیچ ایسی ایک مڈبھیڑ جاری ہے یہ مڈبھیڑ کلگام کے دیوسر گاؤں میں ہو رہی ہے اس میں دو سے تین آتنگیوں کے ہونے کی سمبھاونا ہے پولیس اور سینہ کا یہ جوائنٹ آپریشن ہے رات قریب تین بجے یہ مڈبھیڑ شروع ہوئی تھی پولیس کے مطابق یہ اس سال کا تینتالیسوہ انکاؤنٹر ہے اپنے بیٹے کی موٹر سائیکل پر آسو بہاتی یہ گولام حسن کی ماں ہے جن کا بیٹا شنیوار صبح اسی موٹر سائیکل پر دفتر کے لیے نکلا تھا اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا گھاٹی میں بھارتی سینہ لگتار آتنگ کے فن کو کچل رہی ہے ایک کے بعد ایک کئی سرگنا اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں لیکن گھاٹی میں اپنی آخری ساسے گن رہا آتنگ پھر سے ٹارگٹ کلنگ جیسی گھنونی ساجشیں کرنی لگا ہے شنیوار کو آتنگیوں نے جمہ کشمیر پولیس کے جوان گولام حسن کی گولی مار کر ہتیا کر دی جمہ کشمیر میں بیٹے کچھ سمیسے آتنگیوں نے ٹارگٹ کلنگ کے جریے بے کسور لوگوں کو اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے شروعات میں گیر کشمیری آتنگیوں کے نشانے پر ہوتے تھے لیکن اب آتنگیوں نے جمہ کشمیر کے ہی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا ہے آتنگیوں کے اس کائرانہ حرکت سے گولام حسن کا پورا پریوار صدبے میں ہے یہ وہی مکان ہے جہاں گولام حسن اپنے پورے پریوار کے ساتھ رہتے تھے مکان کے لیے لون لیا ہوا تھا جس کے ابھی پہلی کشت بھی آدھا نہیں کر پائے تھے لیکن اسی دوران پریوار والوں نے بہت سخت لہزے میں آتنگ فادیوں کو اپنا جواب بھی دیا یہ بلکل سرہ سر یہ بلکل غلط سے اسے مارنے سے آزادی نہیں آئے بے کسور اور نہتے لوگوں کو اپنی گولی کا شکار بنانا یہ آتنگ کی کائرانہ حرکت نہیں تو اور کیا ہے لیکن آتنگ کی بار بار اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی ان سبھی ساجشوں اور گناہوں کا پورا حساب ہوگا شرینگر سے خالد حسین کے ساتھ بیرہ ریپورٹ زی میڈیا